موسیقی نمسکر آپ کا سوالہ دے راجنامہ ٹی وی پہ میں پونم آپ کے ساتھ آجے دیوکان ان دن اپکامنگ فلم سنگم اگین کی شوٹنگ کر رہے ہیں حالانکہ خبر ہے کہ وہ سیٹ پر ایک ایکشن سین چھوٹ کرتے ہوئے گھائل ہو گئے چہرے میں چوٹ لگنے کے باوجود آجے نے شوٹنگ بند نہیں ہونے دی اور جکمی حالت میں ہی شوٹنگ کی ہے ایک ریپورٹ کے انوصار روہ شیٹی کے نردیشن میں بن رہی فلم سنگم اگین کی شوٹنگ ممبئی کے ویلے پالے میں چل رہی ہے شوٹنگ کے سیٹ پر آجے پر کچھ ایکشن سین فلمائے جا رہے تھے تب ہی ان کی آنکھوں کے پاس چوٹ لگ گئی ہے ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ انہیں کامبیٹ سیکوینس کی شوٹنگ کے دوران دھکا لگا تھا جس سے انہیں چوٹ لگی ریپورٹ میں بتایا جا رہا ہے کہ چوٹ لگنے کے بعد آجے نے شوٹنگ سے بریک لیا اور میڈیکل ہیلپ لی آجے کی ناموجودکی میں کچھ سمیں کے لیے شوٹنگ روک دی گئی تھی حالانکہ میڈیکل ٹریٹمنٹ ملنے کے ترنت بات آجے دیوگر نے پھر شوٹنگ شروع کر دی فلم سنگم، سنگم ریٹن، سمبا اور سوریونچی کے بعد سنگم اگین رویٹ شیٹی کے کاؤپ یونیورس کی پانچ بھی فلم ہوگی اس فلم میں تینوں فرنچائزی کے ہیرو آجے دیوگر، نکشے کمار اور رنبیرسی تینوں ساتھ نظر آئیں گے وہیں فلم میں نئی سٹار کاسٹ بھی جوڑی گئی ہے جہاں فلم میں کارینا گپور آجے کے ساتھ لیڈ رول میں ہے وہیں فلم میں اب ٹائگر شاہ، دیبی کا پادکون کی بھی انٹری ہو چکی ہے جن کے لک بھی چاری کر دیے گئے ہیں سنگم اگین کی شوٹنگ کا پہلا شیڈول ہیدراباد کی رامو جی فلم سٹی میں شوٹ کیا گیا تھا جس میں کلائمیکس سنگ شوٹ ہوا ہے ریپورٹس کی معنی تو فلم کے کلائمیکس سنگ میں پچیس کروڑ روپے خرچ کیے گئے ہیں فلم سنگم اگین اگلے سال سوٹن ترتا دیوز کے موقع پر لیز کی جائے گی اسے کے ساتھ بنے راج ناما ٹی وی کے ساتھ کرنے والد